بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پورے آداب کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو اور بیت اللہ کے قریب پہنچ کر اپنی نظر اٹھائے اور بیت اللہ کی طرف دیکھے حمد و سنہ کے ساتھ ہی یہ اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں اس پر نظر جمع کر دعا مانگے یہ قبولیت کم ہو گئے اور اس میں مختلف جامع دعائیں ہیں جو اولیاء نے صحابہ نے مانگی ہیں اپنے اپنے تجربات ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ وہاں یہ دعا کر لی جائے اے اللہ میری تمام دعائیں تو قبول فرما تو یہ سب سے جامع دعا ہے اور بیت اللہ شریف میں پہنچنے کے بعد یعنی مطاف میں اب یہ شخص حجرِ اسود کی طرف پڑے گا اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خانہ کا باقی چار کونے ہیں ایک کونہ تو وہ ہے جس میں حجرِ اسود ایک پتھر ہے جنت سے آیا ہوا ایک خوال کے اندر وہ نصب ہے جہاں سے آپ نے عمرے کا یعنی تواف کا آغاز کرنا ہے اور پھر آپ بابِ کعبہ کی طرف یعنی کعبہ کے دروازے کی طرف آپ بڑھیں گے اور بڑھتے ہوئے اگلے کونے تک پہنچیں گے اور اس دوسری طرف حتیم ہے یعنی کعبہ کا وہ حصہ جس پہ چھت نہیں اس کے اندر سے داخل نہیں ہونا نہیں تو تواف خراب ہو جائے گا اس لئے آپ نے اس کے باہر کی طرف سے گلائی میں بنا ہوئے وہاں سے پھرنا ہے اور یہ جو کونہ ہے حجرِ اسوت سے چلتے ہوئے جو پہلا کونہ کعبے کا اس رخ پہ آیا اس کو رکنِ عراقی کہا جاتا ہے اور پھر اس سے اگلا جو کونہ آئے گا اس کو رکنِ شامی کہا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو چوتھا کونہ آئے گا اس کو رکنِ یمانی کہا جاتا ہے نبی کریم علیہ السلام رکنِ یمانی کا بھی استعلام کرتے تھے لیکن آپ علیہ السلام سے اس کو بوسہ دینا ثابت نہیں اور نیابتاً ہاتھ کا اشارہ بھی نہیں ثابت البتہ گزرتے ہوئے اگر آسانی ہو ازدہام اور حجوم نہ ہو بھیلڈ نہ ہو کسی کو تکلیف نہ پہنچے آپ کی وجہ سے یا آپ کو خود ضرر نہ پہنچ جائے آسانی ہو تو تواف کے دوران آپ رکن یمانی کو دونوں ہاتھوں سے چھو لیں یا پھر دائیں ہاتھ سے چھو لیں بائیں ہاتھ سے نہیں چھونا عدب کے خلاف ہے اور اس طریقے سے آپ چلیں گے اور جب رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کے ایریا میں آپ ہوں گے تو آپ یہ دعا مانگیں گے جو نبی کریم علی اسلام سے ثابت ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابًا لَا اور تلبیہ جو آپ نے احرام باندھا نیت کی اور تلبیہ کہا تھا تلبیہ آپ کا چلتا رہا لیکن جب تواف آپ شروع کریں گے تو تلبیہ آپ کا رک جائے گا اب آپ تلبیہ نہیں کریں گے اور یہ بھی یاد رکھیں حالت احرام میں پوری کوشش کریں کہ حجرِ اسود کو یا بیت اللہ کے غلاف کو آپ کسی بھی صورت بوسا نہ دیں اس لیے کہ ان کے ساتھ خوشبو بہت زیادہ ہوتی ہے عرب لوگ یا مسلمان بہت محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اس طرح نہ چاہتے ہوئے وہ آپ کے وجود تک اون جائے گی اور آپ پر دم آ جائے گا یعنی جرمانہ آ جائے گا اس لیے اس چیز سے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے اور پھر آپ جو پہلا تواف کرتے ہیں اگر آپ حجِ قرآن بھی کر رہے ہیں تو یا جو پہنچتے ہوئے آپ نے تواف کیا ابتدا میں اس کو توافِ قدوم کہا جاتا ہے یعنی یہ آپ آئے اور ابتدا ہی پہلا تواف ہے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جب آپ شروع کریں گے تواف تو آپ نے دو چادریں پہلی ہوں گی یہ مردوں کے لیے ذکر کر رہوں عورت کے لیے نہیں مرد یہ کریں گے کہ اوپر والی چادر جو اوپر اوڑی ہوئی ہے سر تو ننگا ہے آپ نے اس چادر کو اپنی دائیں بغل کے نیچے سے نکال کے کندہ خالی کرنا ہے اور یہ اپنے بائیں کندے کو اوپر ڈال دینی ہے اور اس کو استباع کہا جاتا ہے استباع اس کو کہا جاتا ہے یہ تواف کے ساتوں چکروں میں مردنے کرنا ہے اور عورت جو ہوگی وہ استباع نہیں کرے گی کیونکہ اس کا تو سلوہ و لباس ہے اور اسی طرح ایک ہے رمل رمل کیا ہے کہ تواف کے پہلے تین چکروں میں مرد کریں گے عورت نے اور وہ کیا ہے کہ پہلے تین چکروں میں مرد بازو نکال کر ذرا ہلا کر اور اکڑ کر چلے گا یہ دراصل سنت ہے صحابہ اکرام رضواناللہ علیہ واجمعین کی کہ جب وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حجرت کر گئے تھے وہاں کی آب و ہوا موافق نہیں آئی اور کمزور بھی ہو گئے تھے اور جب یہاں تشریف لائے دوبارہ تواف کر رہے تھے تو کفار نے یہ دیکھا اور سمجھا کہ یہ تو کمزور ہو گئے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کے سامنے اپنی کمزوری کو ظاہر نہیں ہونے دینا تاکہ مسلمان اور اسلام کا جو روب ہے اور دہاک ان پر بیٹھ چائے لہٰذا تم نے اکڑ کر چلنا ہے اور اپنے بازو ہلا کر تاکہ ان کو معسوس ہو کہ مسلمان کمزور نہیں ہوئے تو یہ رمل ہے یہ پہلے تین چکروں میں ہوگا اور استعباس ساتوں چکروں میں ہوگا اللہ تعالیٰ سمجھ کی اور عمل کی توفیلت آفرمائے